ناظرین اگرامی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرواز شریفی خبرنامے آپ کا استقبال ہے خبروں کا آغاز کریں گے حدیث مبارکاس ہے القبا بن وقاس لیسی کا بیان ہے کہ میں نے مسجد نبی میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمر بن قطاب رضی اللہ عنہ کی زبان سے سنا وہ فرما رہے تھے کہ میں نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا تفسیر خبر جانتے ہیں آشکی ہرلائنز ترقیات ہی مقصد ترقیات کے لیے کوئی قصر باقی نہیں رکھی گئی ترقیات کے لیے عوام کا تاؤن ناگریز سڑکوں کی توسیع و ٹرافک مسئلے سے نمٹنے کے لیے عوام سے ملنے والا سپورٹ خابل ستائش سپیکر پوچر رام آسمان کے بدلے بدلے تیور بتا رہے اللہ ہم سے ناراض ہو چکا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا رحمت والی بارش کا نزول فرما نماز استخصاء کا احتمام بندوں نے مانگی گڑگڑا کر دعائیں اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے اکابرین کی تلقیل تھگوں کا نیا پیترہ ہاتھ کی صفائی فلمی انداز میں کرنسی کی تبدیلی کے ذریعے منی ٹرانسفر کو تھگ نے لگایا نوود ہزار کا چھوڑا زیراکز دیرم کی عوض اصلی نوود ہزار لے اڑا خلدیا انتخابات کے انقاد میں حکومت کو اجلت کیوں وارڈز کے مسودے کی اشاعت اہد ارازات کی وسولی ایک سوئی کو پیر تک پیش کرے ہائی کورٹ کی ہدایت اب بڑھتے ہیں تفصیل کی طرف سڑکی توسی میں تجارتی اداروں اور عوام کا تاؤن خابل ستائش بانسفرہ کے بی چو بیس سے ہائی وی نکالی گئی تاکہ تجارت کو فروغ ملے مزید کروڑا روپیوں کے ترخیتی کام انجام دیے جائیں گے ٹرافک کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے عوام اپنا تاؤن دے اسمبل سپیکر پرچرام سنوازوری کا خطاب بانسفرہ شہر میں محکومہ پولس اور روینیو کی جانب سے تجارتی اداروں اور ذمہ داروں کے ساتھ اہم اجلاس کا انخد عمل میں آیا جس میں مہمان خصوصی کے طور پر اسمبل سپیکر پچرام سنوازوری نے شرکت کی اور شہر میں انجام دیے جانے والے ترقیاتی کاموں اور عوام کو ملنے والی سہولتوں پر معلومات حاصل کی اور ٹرافک کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے لاحے عمل تیار کیا گیا اس موقع پر پوچرام سنوازوری نے اپنے خطاب میں کہا بانسفرہ کو ترقیات میں منفرد مخام حاصل ہے اور کروڑا روپیوں سے ترقیاتی کام انجام دیے گئے اور مزید ترقیات کی جائے گی بانسفرہ میں سڑکوں کی توصیح میں تجارتی اداروں اور عوام کے تاؤن پر ستائش کی اور بتایا کہ آئندہ شہر کے بیچو بیس سے ہائیوے نکالی جائے گی تاکہ تجارت کو فروغ حاصل ہو سکے اور ٹرافک کے مسئلے سے نمٹ آجا سکے اور ٹرافک کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے لاحے عمل تیار کرنے کا اظہار کیا درگا حضرہ سڑکوں کی سید احمد حسینی شہید کوٹگلی ارس مبارک کا جوش و اخیدت کے ساتھ احتمام سیکڑ و زائرین نے درگاہ پر حاضری دی اور نظرانے پیش کیے اخیدت کی چادریں چڑھائی اولیہ اللہ کے آستانوں سے ہمیشہ ہی فیض و برکات حاصل ہونے کا زائرین نے اظہار کیا شہر کے کوٹگلی میں واقع درگاہ حضرت سید احمد حسینی شہید معروف کوٹگلی درگاہ کا ارس مبارک کا جوش و اخیدت کے ساتھ احتمام کیا گیا اور سجادہ کی قیامگاہ سے سندل مالی نکالا گیا اور درگاہ پہنچ کر سندل مالی چڑھایا گیا اس ارس تقریب کے علاوہ روزانہ بھی عوام کا اس درگاہ پر حجوم دیکھا جاتا ہے اس مشہور و معروف درگاہ سے کئی زائرین جو جو ہوتے ہیں ارس مبارک میں سینکڑ و زائرین نے شرکت کی اور اخیدت کے چادریں چڑھائی اور نظرہ نے پیش کیا خصوصی دعاوں کا احتمام اور خران خوانی کی گئی زائرین نے اہل اللہ کے آستانوں سے ہمیشہ فیض و برکات حاصل ہونے کا اظہار کیا موسیقی مناسقی حج ادا کرنے میں آزمین کو کوئی دشواری نہ ہو اسی مقصد کے تحت آزمین کو خبل حج کی روانگی مناسقی حج اور احرام باندھنے کے طریقوں پر مکمل تربیت دی جا رہی تاکہ آزمین خوشوں و خضوں کے ساتھ وہ بینہ کسی دشواری مناسقی حج ادا کر سکے علماء کا اظہار شہر کے بودن روڑ پر واقع دفتر جمعیت علماء پر آزمین حج دوہزار ونیس کے لئے مناسقی حج کی اداگی اور احرام باندھنے سے متعلق عملی تربیت سے واقف کروایا گیا تاکہ دوران حج آزمین کو کسی بھی طرح کی دشواری نہ ہو علماء نے آزمین کو عملی طور پر احرام باندھتے ہوئے تربیت دی اور مکمل رہنمائی کی آزمین نے کسیر تعداد میں شرکت کرتے ہوئے احرام باندھنے کے طریقے سے عملی طور پر واقفیت حاصل کی الحمدللہ آج حس سائٹی زلان نظام آباد کے زیر انتظام جمعیت علماء دفتر زلان نظام آباد پر آزمین حج کے لئے احرام کے باندھنے کی عملی مشک اور ٹریننگ دی گئی ہے الحمدللہ کافی تعداد میں آزمین حج یہاں پہنچ کر صبح گیارہ ویہ سے ایک ویہ تک جناب وسی محمد فان صاحب جو ہمارے حس سائٹی کے خازن بھی ہیں اور حاجیوں کی بہترین طریقے سے خدمت بھی کرتے ہیں اخلیت علاقوں میں پانی کی ادم نکاسی بساوقات جان لے وقت ثابت ہو رہی بارش کا پانی گڑھے میں جمع ہو گیا اور محمد عارف نامی شخص حاصل کا شکار ہو کر فوت ہو چکا معمولی سے غفلت دور حاضر میں انسان کیلئے جان لے وقت ثابت ہو رہی بلکہ یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ دور حاضر میں انسان کی زندگی سستی ہو چکی ہے اخلیت علاقوں میں بارش کے پانی کی ادم نکاسی اور گڑھے جا بجا کھلے چھوڑ دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے رہا گیروں کی زندگی کا خاتمہ ہو رہا جس کی تازہ مثال کل رات خلاروڑ پر منور کاپو سنگم کے روبرو گڑھے میں پیش آئی خلاروڑ پر اشوک کرانہ دکان کے نصد گڑھے میں گر پڑھنے سے ایک شخص کی موت واقع ہو گئی مسکورہ شخص کی محمد عارف علی ولد محمد امجد علی ساکن محمد یا کالونی کے طور پر کی گئی ناغرم میں مرم کے غیرمجاس منتخلی کے لیے کھودے گئے گڑھے میں تین ماسوم تلبا گر کر ہلاک ہونے کے واقعے کو عوام ابھی فراموچ بھی نہیں کر پائی کہ خلاروڑ پر ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق کل رات دیڑ بجے شہر میں موسلا دھار بارش ہو رہی تھی محمد عارف علی جو ایک پارشا جات کی دکان میں ملازمت کرتے تھے سکوٹر پر مکان واپس لوٹ رہے تھے کہ ڈی ففٹی فور کنال ڈیویزن نمبر چونتیس نزد منورکاپو سنگم اشوک کیرانہ دکان کے نزد واقعے گڑھے میں گر پڑنے سے ان کے سر پر گہری چوٹ آئے جس کی وجہ سے وہ وہیں پر ہلاک ہو گئے بارش ہونے سے یہاں پر کھودے گئے گڑھے میں پانی جمع ہونے کے بعد رہاگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ رہاگیروں کی ہلاک تھو رہی ہے محمد عارف علی گڑھے میں گر کر ہلاک ہونے سے وہاں موجود افراد نے گشتی پولیس کو اطلع دی اور پیٹرولنگ ایس آئی شام سندر اور پولیس گاڑی ڈرائیور محمد سلیم وہاں پہنچے محمد عارف علی کو گڑھے سے نکالا گیا تب تک ہی وہ ہلاک ہو چکے تھے وہاں موجود نوجوانوں نے عارف علی کی شناکت کرتے ہوئے گھر والوں کو اطلع دی گئی بروز حفظہ بادمازی اثر مسجد کچھیان میں نماز جنازہ ادا کرتے ہوئے قدیم خبرستان بودھن روڑ پر تدفین عمل میں آئی ڈی فیفٹی فور کنال سے کچھرے کی ادم نکاسی اور بارش کے پانی کی اخلطی علاقوں سے نکاسی پر مجرمانہ قفلت کی وجہ سے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں اخلطی علاقوں میں بارش کے پانی کی نکاسی کا مسئلہ سنگین بن گیا ہے ڈی فیفٹی فور کنال کو کئی برسوں سے صاف نہ کرنے کی وجہ سے بارش کا پانی اہل پڑ رہا اور ان علاقوں میں سڑکوں پر تیز بہاو کی وجہ سے جان لے وہاں ساتھ بھی پیش آ رہے ہیں محمد عارف علی بارش ہونے کے دوران گزر رہے تھے کہ سڑکوں سے تیز بہنے والے پانی کی وجہ سے ان کی گاڑی کا توازن کھو گیا اور وہ صرف تین تا چار فٹ کے گڑے میں گر پڑے جس سے ان کی موت واقع ہو گئی شہر میں بارش کے ساتھ ہی کئی علاقے جھیل میں تبدیل ہو جاتے ہیں بارش کا پانی سڑکوں پر جمع ہو جاتا ہے اور مکانات میں داخل ہو جاتا ہے اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں میونسپل کا نیا ایکٹ منظور بلدیات کی کارکردگی کو شفاف بنانا ہی مقصد پچھتر گز کے مکان کی تعمیر کے لیے ایک روپیہ نہیں زرا کلیکٹر کو بہتر اختیارات اجلاس کے دوران ایکٹ پر چیف نسٹر کیسیال کا طویل خطاب تیلنگارہ اسمبلی وہ خانون ساس کانسل میں پانچ بلوں کو بشمول تیلنگارہ میونسپل ایکٹ دوہزار ونیس کو منظوری دیتے ہوئے سے خانون بنا دیا گیا ہے تیلنگارہ میونسپل ایکٹ دوہزار ونیس بل پر مباحث کا آغاز کرتے ہوئے چیف نسٹر میسٹر کیچ اندرشیکر راو نے اس خانون کے اہم نکات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کے کسی بھی بلدی علاقے میں اب پچتر مربع گز ارازی رکھنے والے مالکین کو جی پلس فن مکان کی تعمیر کے لیے کوئی اجازت حاصل کرنی نہیں ہوگی لیکن ایک روبیہ ادا کرتے ہوئے انہیں ریجسٹریشن کروانا لازمی ہوگا پچتر مربع گز پر مکانات کے لیے سالانہ صرف سو روپیے بلدی ٹیکس وصول کیا جائے گا چندرشیکر راو نے کہا کہ پانسو مربع گز پر دس میٹر انچائی تک کی امارتوں کی تعمیر کی اجازت ناموں کے لیے اب کسی بلدی دفتر کو جانے کی ضرورت نہیں رہے گی بلکہ آن لائن درخواست داخل کی جا سکے گی لیکن اگر کوئی غلط اطلاعات فراہم کرتے ہوئے اجازت حاصل کرتا ہے تو ایسی صورت میں اسے پچیس گناہ اضافی جرمانہ آیت کیا جائے گا نئے خانون میں اس بات کی گنجائش فراہم کی گئی ہے کہ کسی بھی بلدی حدود میں غیر مجاز وغیرہ خانونی امارتوں کو بغیر کسی نوٹس کے مندیم کر دیا جائے گا چیف منسٹر نے بتایا کہ پانس سو مربع گز پر دس میٹر انچائی تک کی امارتوں کے لیے آن لائن درخواست کی اندرون پندرہ یوم یک سوئی لازمی ہوگی اور بلدیا کے جانب سے اس درخواست کی اندرون پندرہ یوم یک سوئی نہیں کی جاتی ہے تو اس صورت میں تعمیر شروع کی جا سکتی ہے انہوں نے بلدی اہدداروں کے ریاست کے کسی بھی حصے میں تبادلے کے جواز کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ خانون میں اس بات کو بھی گنجائش فراہم کی گئی ہے کہ کسی بھی بلدیا میں کام کرنے والے ملازمین وہ اہدداروں کو ریاست کے کسی بھی ظلے میں موجودہ بلدیا میں تبادلہ کیا جا سکتا ہے تاکہ ملازمین اور اہدداروں کی منمانی کو ختم کیا جا سکے چیف منسٹر نے کہا کہ ریاستی حکومت نے بلدی اداروں سے رشوت اور بدنوانیوں کے مکمل خاتمے کے لیے یہ خانون سازی کی ہے ترخیاتی کاموں کے علاوہ لی آؤٹس کی منظوری کے عمل کی تکمیل کے لیے ظلہ کلیکٹرس کو مجاز گردانہ کیا ہے تیلنگانہ خانون ساز اسمبلی میں اپنے طویل خطاب کے دوران چیف منسٹر نے کہا کہ ریاست تیلنگانہ میں عوام کے مفادات کے تحفظ اور سرکاری اہدداروں پر شکنجہ کسنے کے لیے تیار کیے گئے اس خانون پر موسیر عمل آواری پندرہ اگسرے شروع کر دی جائے گی چندرشیکر راؤ نے اپنے خطاب کے دوران بتایا کہ ریاست تیلنگانہ میں نگر پنچائد کے ترخی کار کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ ظلہ کلیکٹرس کے اختیارات کو مزید بہتر بنایا جا سکے انہوں نے بلدیاتی علاقوں بلخصوص مجلس بلدیہ عظیم تر ہیدرباد کے حدود میں مکانات کی نمبر اندازی کا کام انجام دیا جائے گا اور اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ الیکٹرونک مکان نمبرات الات کیے جائیں تاکہ مکان نمبرات کی تلاش میں ہونے والی دشوانوں کے خاتمے کوئی اخینی بنایا جا سکے چیف نسٹر نے نئے خانون میں فراہم کی جانے والی سہولتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ریاست صداقت نامہ پیدائش اور موت کے لئے بھی شہریوں کو دشواروں کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن اب اس نئے خانون کے بعد عوام کو ان صداقت ناموں کے حصول میں کوئی دشواری نہیں آئے گی شروعات سے ہی تعلیم میدان میں اپنا لوحہ منوانے والی ہبا مسود نے بلاخر اپنے منزل کی طرف اہم خدم بڑھانے میں کامیابی حاصل کی ہبا مسود نے نیٹ میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے دکن میڈیکل کالج میں فری ایم بی بی ایس سیٹ حاصل کی جس پر موزز شہریان کی جانب سے اعزاز سے نوازتے ہوئے حاصل افضائی کی اور ان کی کامیابی پر مبارک بادی ہبا مسود بنتے سید مسود ادین نے تعلیمی میدان میں اپنا لوحہ منوانے والی نیٹ کے امتحان میں امتیازی نشانہ سے ریاستی بلانک حاصل کرتے ہوئے فری میڈیکل سیٹ ایم بی بی ایس کے لئے دکن کالج حیدراباد میں حاصل کی اس کامیابی پر موزز شہریان کی جانب سے ہبا مسود کو اعزاز سے نوازا گیا اور حاصل افضائی کرتے ہوئے گل پوشی کی اور مبارک باد دی اس موقع پر تمہامی نے ہبا مسود کو طالب علموں کے لئے مثال بتاتے ہوئے کہا کہ تمام طلبہ تعلیم میدان میں محنت اور لگن کے ساتھ مستقل مزاجی سے تعلیم حاصل کرے اور اپنی قابلت کا لوہا منوانی کا مشورہ دیا اس پروگرام میں احمد عبدالحق خان نے بطور مہمان خصوص شرکت کی اور سیاسی خیادین نے بھی ہبا مسود اور ان کے والد کو کامیابی پر مبارک باد دی اور سید مسود الدین کی بکسرت گل پوشی کی ٹیارس سابقہ کورپیٹر محمد عبدالخدوس میر مجاس علی انارہ خیوم کی علاوہ محمد عبدالزکی الحق اور محمد صادق علی اور مرزا افضل بیک معروف افضل تیجان کی علاوہ دیگر بھی موجود تھے حاشم علی خان مرہوم نے اردو کے خدمت کے لئے نمائی خدمات انجام دی وہ خوش مزاج ملنسار اور نیک انسان تھے ان کی موت سینئر سٹیزن اور ملت کے لئے خسارہ تازیتی اجلاس سے سینئر سٹیزن شہر کے مکہ مزید کے اقب میں واقع دفتر سینئر سٹیزن ویلفر سوسائٹی کی جانب سے تازیتی اجلاس عمل میں لائے گیا جس میں مرہوم حاشم علی خان کی مغفرت کے لئے دعا کی گئی اور تازیت پیش کی گئی اور ان کے انتقال پر محبہ نے اردو اور سینئر سٹیزن کے لئے خسارہ بتایا اس تازیتی اجلاس میں مرہوم حاشم علی خان کے فرزند قالد خان نے بھی شرکت کی اور تمام نے قالد خان کو پرسا دیا اور ان کے خدمات کو یاد کیا گیا واضح ہو کہ مرہوم نے اپنی اردو کی قدمہ سے کئی ایک ایوارڈ حاصل کیے وہ سینئر سٹیزن کے رکن تھے اور روزنامہ مومن ٹائمز کے سرپرست بھی تھے وہ ملنسار مخلص اور ہمدرد انسان ہونے کا بھی ظاہر کیا گیا حاسم علی خان صاحب کے تازیت میں جو ہے منخط کیا گیا ہے جس میں سوسیٹی کے ممبران کے ساتھ ساتھ بہت سے دوسرے سیاسی لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں اور ان کے فرزن خالد کان صاحبی موجود ہیں کہ جو ہمارے مخلص سینئر ممبر تھے ان کے اچانک انتخال پر سوسیٹی بزارے تازیت کرتی ہے اور بڑا افسوس مقام ہے کہ مسفرے دینے والی شخصیت سوسیٹی کے آگے بڑھانے کہ تمنہ رکھنے والی سخصیت ہم سے دور ہو گئی کا اظہار آسمان کے بدلے ہوئے تیور یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تو ہم سے روٹ چکا ہے اللہ تو ہمارے گناہوں کی کسرت کو نہ دیکھ اپنی رحمت کو دیکھ خہد سالی سے تیرے بندے چرند پرند پریشان وہ بحال ہے تو ہم پر رحم فرما اور رحمت والے بارش کا نزول فرما بانسفرہ میں نماز استخصاء کا احتمام بدیدہ نم انکساری وہ آجزی کے ساتھ اللہ کے بندوں نے گرگڑا کر دعائیں مانگی بانسفرہ مستقی پر واقعی عیدگاہ میں بانسفرہ جامعہ مسجد کی جانب سے نماز استخصاء کا احتمام کیا گیا جس میں نوجوان بزرگ بچے مازور سینکڑوں مسلمانوں نے شرکت کی اور اللہ سے گرگڑا کر رحمت والے بارش کے لئے دعائیں مانگی امام خطیب جامعہ مسجد محمد علی نے امامت کے فرائض انجام دیئے اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ آسمان کے بدلے ہوئے تیور ہمارے عامال کا نتیجہ ہے ہم مسلمان اللہ کے دین کی رسی کو چھوڑ کر گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں اور زکاة ادا نہ کرنا زکاة میں کمی بیشی چغل خوری اور گناہوں کی کسرت معاشرے میں عام ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بارش کو روک دیا اللہ کے حضور اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور استغفار کی کسرت کرے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے بدیدہ نم گڑ گڑا کر مسلمانوں نے اللہ سے رحمت والی بارش کی دعائیں مانگی حکومت بلدی انتخابات کے نخاط کے اجلت کیوں کر رہی وارس کی مناسب انداز میں حد بندی کرے وارس کے مسودے کی اشاعت اعتراضات کی وسولی اور ایک سوئی بغیرہ پیر تک پیش کرے ہائی کوٹ کی ہدایت تلنگانہ ہائی کوٹ کے ڈیویزن بینچ نے حکومت اور ریاستی الیکشن کمیشن کو مفاد آمہ کے تحت داخل کردہ ایک درخواست پر نوٹیس جاری کیے جس کے ذریعے الزام آیت کیا گیا کہ متعلقہ حکام ناقص انداز میں بلدی انتخابات کے قبل از وقت انتظامات کر رہے ہیں جو بلدی قانون کے قواعد کے قلاف ہے قبل ازیر ریاستی حکومت نے خود واحد رکنی جج کو متعلق کیا تھا کہ وارٹ کی تعداد وغیرہ کی تکمیل کے لئے ایک سو اکاون دن درکار ہے لیکن حکومت خود اپنے موقف سے منحرف ہوتے ہوئے تیس دن کے اندر اجلت میں انتخابات منقض کروانے کی خواہ ہیں ڈیویزن بینچ نے حکومت سے پوچھا کہ اسے انتخابات منقض کرنے کی اجلت کیا ہے ڈیویزن بینچ نے کہا کہ آزادنہ اور منصفانہ انتخابات کے لئے ہمارا ملک پوری دنیا میں ایک رول موڈل ہے حکومت کو خواہت کی مطابق آزادنہ اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانا چاہیے اہم بات یہ ہے کہ انتخابات کے ذریعے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ عوام کا اعتماد حکومت پر برخرار رہے ورنہ اس سے عوامی اعتماد کو نقصان پہنچے گا چیف جسٹیس رہو ویندر سنگھ چوہان اور جسٹیس شمیم اختر پر مشتمل ڈیویزن بینچ نرمل کے ایڈوکیٹ انجیف کمار کے داخل کردہ نفاد عامہ کی درخواست پر سمات کر رہی تھی جس کے ذریعے ریاست میں بلدی انتخابات کے اہلامیوں کو کالدم قرار دینے کی استعداء کی گئے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جے راجند راو نے بینچ کی سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے انتخابات کے قبل از وقت انتظامات مکمل کر لیے ہیں اور ایک سو تیس بلدیات کے منجملہ درز بلدیات کے رائدہ ہندوں نے اعتراضات کیے جس کے بعد متعلقہ اہددانوں کو ان کی ایک سوئی کے لیے کہا گیا ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران ریاست میں وقفہ وقفہ سے انتخابات ہو رہے ہیں سامخہ فہرست رائدہ ہندگان کا ہی بلدی انتخابات کے دوران استعمال کیا جائے گا ڈیویزن بینچ نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے ان دلائل پر شدید ردعمل کا اظہار کیا اور کہا کہ انتخابی اقدامات میں وارٹس کی حدبندی ایک بڑا خدم ہوتا ہے اور اسے اجلت میں مکمل نہیں کیا جا سکتا وارٹس کی حدبندی کے بعد ہی دوسرے اقدامات کیے جانے چاہیے ڈیویزن بینچ نے حکومت سے پوچھا کہ وہ یہ تواقع کس طرح کر سکتی ہے کہ ایک عام آدمی چار دن میں متعلقہ عدداروں کو اپنے اعتراضات پیش کرے گا اور ایک ہی دن میں ان کی ایک سوئی ہو جائے گی اگر ایک وارٹ میں تقریباً پانچ سو اعتراضات سامنے آتے ہیں عددار کے لیے ایک ہی دن میں ان کی ایک سوئی کس طرح ممکن ہو پائے گی بینچ نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کو ہدایت دی کہ وہ وارٹس کے مسودے کی اشاد اعتراضات کی وصولی اور ان کی ایک سوئی وغیرہ کے تعلق سے تمام تفصیلات پیر تک پیش کرے تھگوں کی نئی چال تھگوں نے نیا پیترہ اپنایا دیرم کے زراکس تھماتے ہوئے اصلی انجر نووت ہزار روپیے لے اڑے پورا معاملہ آپ خود دیکھئے نظم عباس زلے کے نوی پیت منڈل مستقر میں منی ٹرانسفر سنٹر میں یو اے ای دیرم کے زراکس دے کر وہ نووت ہزار انجرن کرنسی لے کر ایک دھوکے باس نے رہا فراد اختیار کر لی گزیستہ تقریباً سات بجے رات منی ٹرانسفر سنٹر پر آیا ایک چالباز اپنے پاس موجود یو اے اصلی دیرم دکھا کر دیرم لے کر انجرن کرنسی دینے کی خواہش ظاہر کی جس سے منی ٹرانسفر انتظامیہ یو اے ای دیرم دیکھ کر ان دیرم کی گنتی کی اور شعر ہزار آٹھ سو یو اے ای دیرم کے لیے وہ نووت ہزار انجرن کرنسی دینے کی بات بتائی جس پر دھوکے باس راضی ہو کر یو اے اصلی دیرم کے بجائے پہلے سے ہی اس کے پاس موجود زیراکس دیرم دے کر وہ نووت ہزار روپے لیا انتظامیہ دیرم کی گنتی کرنے سے قبل ہی رہ افراد اختیار کر لی منی ٹرانسفر انتظامیہ دیرم کو دیکھ کر نقلی ہونے کی شناخت کی مگر تب تک ہی وہ چالباز اس جگہ سے لا پتہ ہو گیا جسے انتظامیہ فورن پولیس میں شکایت درش کی پولیس جائے موقع پر پہنچ کر معلومات حاصل کر کیس درش کی اور وہ چالباز شخص اس سے قبل بھی کئی دھوکہ دہی ماملوں میں ملوث ہونے کا عوام اظہار کر رہی ہے شکلی ہونے کا موسیقی موسیقی ترقیات ہی مقصد ترقیات کے لئے کوئی قصر باقی نہیں رکھی گئی ترقیات کے لئے عوام کا تاؤن ناگریز سڑکوں کی توسیع و ٹرافک مسئلے سے نمٹنے کے لئے عوام سے ملنے والا سپورٹ خابل ستائش سپیکر پوچر رام آسمان کے بدلے بدلے تیور بتا رہے اللہ ہم سے ناراض ہو چکا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا رحمت والی بارش کا نزول فرما نماز استخصاء کا احتمام بندوں نے مانگی گڑگڑا کر دعائیں اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے اکابرین کی تلقیل تھگوں کا نیا پہترہ ہاتھ کی صفائی فلمی انداز میں کرنسی کی تبدیلی کے ذریعے مانی ٹرانسفر کو تھگ نے لگایا نوود ہزار کا چھوڑا زیراکز دیرم کی عوض اصلی نوود ہزار لے اڑا خلدیا انتخابات کے انقاد میں حکومت کو اجلت کیوں وارڈز کے مسودے کی اشاعت اعتراضات کی وسولی ایک سوئی کو پیر تک پیش کرے ہائی کورٹ کی ہدایت یہ تھی خبروں کے تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی